بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم دوستی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور جس قدر یہ رشتہ مضبوط نظر آتا ہے اتنا ہی یہ رشتہ کمزور بھی ہوتا ہے اور کسی بھی وقت یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اسی طرح یہ حقیقت کے جانور بھی دوست بنا سکتے ہیں ہم سے ایک چھپا ہوا راز نہیں ہے حتیٰ کہ یہ چار ٹانگوں والے جانور، رنگ، نسل، آدات، شکار، کھانا حتیٰ کہ ہر چیز کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے پر آئیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں ایسا ہی کچھ واقعہ چین کے جنگشی نامی صوبے میں پیش آیا اس صوبے میں رہنے والے اکثر لوگوں کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا اور جنگشی نامی یہ لڑکا بھی بھیڑ بکریاں چرا کر ہی اپنی گزر اوقات کرتا تھا یہ اس کے لیے ایک بڑا ہی آسان کام تھا اس وجہ سے اسے یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ آج کا دن بھی بغیر کوئی بھی خاص بات سامنے آئے ختم ہو جائے گا لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج وہ کتنا غلط ہے وہ دن کا کھانا کھا کر اپنے ریورڈ کے پاس آیا تو اس نے نوٹ کیا کہ اس کی ایک بکری کے اوپر کچھ بیٹھا ہے یوں لگا جیسے اس بکری کے پشت پر ایک انسانی بچہ بیٹھا ہے اس وجہ سے یہ شخص دھوڑتا ہوا اس بکری تک آیا اور جیسے ہی وہ قریب آیا اس کو یہ بات فوراں ہی سمجھ آگئی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بندر ہے اور یہ بندر بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اس بکری کو گردن سے پکڑ کر سویا ہوا تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات یہ تھی کہ یہ بکری اس بات سے بلکل بھی پریشان نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی کمر پر ایک بندر پڑا ہوا ہے اس چرواہے نے کہا کہ وہ اس بکری اور بندر کو پانچ دنوں تک دیکھتا رہا اور وہ جیسے ہی ان کے قریب جاتا یہ بندر بے حد خوف زدہ ہو جاتا اور یہ زور زور سے شور مچانے کے ساتھ ساتھ اس بکری کے پیچھے چھپنے کی کوشش بھی کرتا یہ بندر اس بکری کے ساتھ بلکل ویسا ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے یہ بکری اس کی ماں ہو جب ہی یہ چرواہا اس بندر کے پاس آتا یہ بندر ویسا ہی سہم کر اس بکری کے بالوں کے ساتھ لپڑ جاتا جیسے یہ اس کی اصل ماں ہو اور اتفاق یہ تھا کہ یہ بکری بھی اس کو انسان ہو اور دیگر خطرات سے بلکل ویسا ہی بچانے کی کوششیں کرتی جیسے یہ خود کو اس کی اصل ماں ہی سمجھتی تھی بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ اس بندر کے بچے کی ماں مر گئی ہے اور اس وجہ سے اس نے بکریوں کے اس جھنڈ میں شمولیت اختیار کر لی اور بکریوں کے اس جھنڈ نے بھی اس بندر کے بچے کو اپنے جھنڈ میں جگہ دے دی تھی اس چرواہے نے یہ بات نوٹس کی کہ جب یہ جھنڈ پتے اور گھاس کھانے جاتا ہے تو یہ بندر بھی ان کے ساتھ چلا جایا کرتا ہے اور رات کو باقی جھنڈ کے ساتھ یہ بندر بھی اپنے اس معفوق الفطرت ماں کے ساتھ سو جاتا اور رات کو باقی جھنڈ کے ساتھ یہ بندر بھی اپنی اس معفوق الفطرت ماں کے ساتھ سو جاتا نہ صرف یہ بکری اس بندر کو اپنی کمر پر سوار کرواتی تھی بلکہ وہ اس کے کھانے پینے کبھی ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی آخرگار اس شخص نے وائل لائف والوں کو کال کر ہی دی اور وہ بندر جس کا اصل خاندان بھی اس سے چھن چکا تھا آج اسے اس کی یہ نئی ماں بھی چھین لی گئی اور اس بندر کو ایک پنجرے میں ڈال کر چڑیہ گھر میں لے جائے گیا ان کے اس کام پر بہت سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور بعض لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ اس بندر کو اس کی نئی ماں کے ساتھ رہنے دینا چاہیے تھا جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان نے ان دونوں کو جدا کر کے ٹھیک کیا ہے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والا وہ ادارہ جس نے اس بندر کو اس کی اس عجیب ماں سے جدا کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ اس بندر کو اسی ماحول میں رہنا چاہیے جو کہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے نہ کہ ایک پتے کھانے والی بکری کے ساتھ ناظرین صرف بندر اپنی عقل کی وجہ سے دوسرے جانوروں کے پاس پناہ نہیں لے لیتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں سے عقل میں ملتے جلتے جانور دوسری نسل کے جانوروں کو پناہ دے بھی دیا کرتے ہیں اور پھر اگر بات شیر کے بچے کو اغوا کر کے اس کی حفاظت کرنی اور اس کو پالنے کی ہو تو یقیناً اس سے تو اور کوئی بات بھی دلچسپ نہیں ہو سکتی ناظرین اگرامی اس بندر کی اس کارستانی کی یہ تصاویر کروگر نیشنل پار کے ایک سفاری گائیڈ کرٹ شیرڈز نے بنائی ہیں اس نے بتایا کہ اس دن اس جنگل میں موجود ایک کیمپ میں میری کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی چونکہ یہ وقت سے پہلے اس جنگل میں پہنچ چکا تھا اس لئے اس نے اس وقت کو پروڈکٹیو بنانے کا سوچا اور وہ اس علاقے میں موجود جنگلی جانوروں کی تصاویر بنانے کے لیے نکل پڑا کٹ نے بتایا کہ فوٹوگرافی کے ان کے اس شوک نے ان کو ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیا جہاں پر بندروں کا ایک گروہ درختوں کی چوٹیوں پر موجود تھا بندروں کے ایک گروہ کو صبح کے وقت اس علاقے میں دیکھنا ان کے لیے خلاف معمول بات نہیں تھی لیکن آج ان بندروں کا گروہ کافی مزدرب نظر آ رہا تھا جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو اس بیچینی کو دیکھ کر میری اکل نے مجھے ان بندروں تک جانے اور ان کو ایک نظر دیکھنے پر آمادہ کر لیا میں جب وہاں پہنچا تو وہاں ان بندروں میں سے ایک کے بارے میں مجھے کچھ سیاہوں نے بتایا کہ اس نے شیر کا بچہ اٹھایا ہے کٹ نے بتایا کہ میرے بیس سال کے تجربے میں ایسا کوئی بھی واقعہ میں نے نہیں دیکھا تھا اگرچہ شیروں کو بندروں کے بچوں کو اور موقع ملنے پر شیروں کے بچوں کو بندروں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا اور سنا ہے لیکن یہاں ساری بات ہی الٹ تھی صبح کے وقت یہ بندر درختوں سے نیچے خوراک کے لیے اترتے ہیں اور یقیناً اس بندر کو کہیں اس شیر کا بچہ مل گیا ہوگا اور اس نے اسے اگواک کر لیا کٹ نے پہلے سوچا کہ یہ ایک مادہ بندر ہے لیکن کٹ کو اس شیر کے بچے کی زندگی کا مستقبل تب تاریخ ہوتا نظر آیا جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایک مادہ بندر نہیں بلکہ ایک نر بندر ہے کٹ نے یہ سارا واقعہ اپنے کیمرے میں قید کرنا شروع کیا اس فوٹوگرافر نے دیکھا کہ یہ بندر جیسے اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ بندر اس شیر کے بچے کے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا ادھر شیر کا بچہ اپنے آپ کو اس معفوق الفطرت محبت کے شکنجوں سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ بات بلکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شیر کا بچہ ڈھرا اور سہما ہوا ہے اکثر اوقات جنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ شیرنی شکار کے دوران یا پھر کسی اور شیر کی وجہ سے ماری جاتی ہیں اسی وجہ سے ان کے بچے بے یار و مددگار جنگل کی بھول بھولائیوں میں گھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں این ممکن تھا کہ اس بچے کی ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا اس وجہ سے وہ اپنے بچے تک واپس لوٹ نہیں سکی تھی ورنہ ایک ماں شیرنی کی موجودگی میں ایسا ہونا بائید از گیاس ہے کہ ایک بندر اس کے بچے کو اٹھا کر درخت پر چڑ جائے ایسا تو ہوتے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیرنی نے جنگل میں ملنے والے بے یار و مددگار چیتے کے بچے کو پالا اور یہ ہم گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں لیکن اگر بندر اس شیر کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتے تو ان بندروں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی تھی ہرکلٹ ابھی ان کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا اور اس لائن کب کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس بندر نے اس شیر کے بچے پر اپنی گرفت ایک بار پھر سے مضبوط کی اور ایک بار پھر سے درختوں کی شاخوں کو پگڑ کر چھلانگیں مارنا شروع کر دیں اب اس بندر کا باقی کا گروہ بھی اس سے دور جا چکا تھا اور جب یہ بندر ایک درخت پر آخر آ کر بیٹھا تو کلٹ بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ وہ اس کو نوٹ کر سکے کلٹ نے دیکھا کہ وہ شیر کے بچے کے ساتھ بلکل ویسے ہی بہیو کر رہا تھا جیسے کہ یہ بندر اپنے بچوں کے ساتھ بہیو کرتا ہے اس نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارنا شروع کر دیا کلٹ نے بتایا کہ مجھے چونکہ اس میٹنگ میں پہنچنا تھا اس لئے میں وہاں پر زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی میں اس جگہ ایک گھنٹے تک موجود رہا تاکہ میں اس شیر کے بچے کے انجام کے بارے میں جان سکوں لیکن افسوس کے وقت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے واپس اس میٹنگ میں آنا پڑا کہا جاتا ہے کہ اس بندر کے بچے کی لاش بعد میں ملی لیکن اگر یہ کام اس بندر کا ہی تھا تو ان کو تو اس کا گوشت کھانا چاہیے تھا کیونکہ یہ بندر اومنی وارز ہوتے ہیں اور بعض اوقات گوشت بھی کھاتے ہیں اس لئے صحیح طور پر اس شیر کے بچے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایسا بھی این ممکن ہے کہ وائل لائف والوں کو کسی اور شیر کا بچہ مردہ حالت میں ملا ہو کیونکہ کروگر نیشنل پارک میں لائن کبز کا سروائیول ریٹ صرف پچاس فیصد ہی ہے اس وجہ سے این ممکن یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور لائن کب ہوا ہو یہاں ایک اور بات بتانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بندروں نے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیا ہو کیونکہ یہ بندر جتنے اکل مند ہوتے ہیں اس حساب سے ان بندروں سے ایسی گلتی ہو جانا ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ ان بندروں نے شیرنی کی موجودگی میں اس کے بچے کو اٹھا لیا ہو کیونکہ شیرنیاں اپنے بچوں کے حفاظت کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتیں اور بندر اس بات سے نا آشنا نہیں ہوتے کہ شیر کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور پھر ایک شیرنی جو کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی ہو اسے تو کسی نرمدلی کی امید نہیں کی جا سکتی بعض انیمل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شیرنیوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر شکار پر جانا ہی ہوتا ہے اور اس دوران ان کے بچوں کے شکار ہو جانے کے امکانات رہتے ہیں جو بھی بات اس شیر کے بچے کے اگواہ ہونے کی وجہ بنیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات اُبھر کر سامنے آئیں جو کہ کسی اور ویڈیو میں ضرور ہم ناظرین کے گوش گزار کریں گے اس لئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ